بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سبھی لوگ آئے ہو کہ آپ سبھی بلکل خیلیت ساؤں گے بلکل اچھے ساؤں گے بہت دن کے بعد اور بہت ساری گرمی کے بعد اب ہماری گھر ہو رہی ہے بارش پورے دن جمع جم بارش ہو رہی ہے موسم ذرا تھنڈا ہو گیا ہے تو آج اس اچھے سے موسم میں بنا رہی ایک مزیدار سی ریسپی یہ ہے چونگے جسے خاص طور پر لیکن ویسے تو یہ چیز ایسی ہے کبھی بھی بنائیے کبھی بھی کھائیے بہت ہی مزیدار ہیں بلکل پرفیکٹ ریسپی ہے اس کی ایک ایک لیئر بلکل کھول کر آتی ہے بہت ہی کرسپی ہیں اتنی زیادہ اس میں لیئرز ہیں کہ آپ لوگ خود دیکھ سکتے ہیں تو اس کو ورک پوری بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں بہت سارے ورک ہوتے ہیں اور بہت ہلکے میٹھے کے ساتھ بڑے ہی بیلنس اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے تو آپ لوگ ضرور ٹرائے کریے گا میری طریقے سے جس طریقے سے میں نے بتایا ہے اس ٹیپ بائی سٹیپ اس کو فالو کریے گا اور آپ بھی مزیدار چونگے یا ورکی پوری بنایے گا تو آئیے اس کو بنانا ہم شروع کرتے ہیں اس کو بناوں گی میں میندہ سے اور چینی کے ساتھ کچھ لوگ اس کو گڑ کے ساتھ بھی بناتے ہیں تو میں نے یہاں پر لی ہے میندہ ٹو ہنڈیٹ ٹی گرام اور اس میں کوارڈر ٹی سپون یعنی چوتھائی چمس ڈالا ہے نمک اگر آپ کسی بھی میچی چیز میں چاہیں وہ ہلوہ ہو یا کوئی بھی میچی چیز ہو اس میں چھٹکے بھر نمک ڈال دیں اس میچے کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا سا آتا ہے اب اس میں میں نے پانچ اچھے چمچ ڈال دیا ہے ریفائنڈ آئیل آپ چاہیں تو گھی بھی ڈال سکتی ہیں اور آئیل لال کر میں نے اچھے طرح سے مکس کر دیا ہے جب یہ اچھے طرح سے بننے لگے گا ہم اس کو مٹکی بنا کر دیکھیں گے کہ یہ بائنٹ ہو رہا ہے یا نہیں گھی میں تب اس میں ہم ہلکہ ہلکہ سا پانی ڈال کر اس کا ساکٹ دو تیار کر لیں گے جیزے ہم پراتھا یا پوری کے لئے کرتے ہیں اب اس کو ریچ کے لئے رکھ دیں گے ہم دس مٹ کے لئے اس سے پہلے اس کے اوپر ہم آئل لگا دیں گے جس سے کہ اس کے اوپر پرت نہ بنیں اب اس کی چارچنی بنائیں گے تو ایک کپ میں نے لیا ہے چین ہی اور ایک کپ ہی لیا ہے پانی یعنی جتنی ہم نے چینی لیے اتنا ہی ہم نے اس میں پانی ڈالا ہے اور خوشبو کے لئے چار ہری الائچی کو کرش کر کے موٹا موٹا سا توڑ کر ڈال دیا ہے اب اس کو پکائیں گے ہم دس مٹ کے لئے یعنی چینی اچھی طرح سے میلٹ ہو جائے اور جو چارچنی ہے پک جائے لیکن تار نہیں بننا چاہیے اس میں ایک تار یا دو تار کی چارچنی نہیں بنانی صرف اس کو ہلکہ سا ہی گاڑا کریں گے جب چینی گھول جائے گی اور اس میں جھاگ آ جائیں گے اور اسے ٹچ کرنے پر اس میں چپ چپا ہٹ سی محسوس ہونے لگے گی تب ہی گیس کی فلیم کو بند کر دیں گے تار بننے سے پہلے تو اب یہ چارچنی بن کر تیار ہے اس کو بند کر دیتے ہیں اور ادھر آٹے کو رکھی ہوئے بھی دس سے بارہ منٹ ہو چکے ہیں اب اس کو ہم ایک بار پھر اچھی طرح سے مسل لیں گے اور مسل کر اس کا ایک رول بنا لیں گے اور اس کو جتنی بھی ہمیں بڑے پیڑے لیں گے اور اس میں کٹ لگا لیں گے جو گھر کی پوریاں ہوتی ہیں وہ بھی اسی طرح سے رول بنا کر کٹ لگا کر اس کے پیڑے بناتی ہوں تو اس سے ایزلی پوری بن جاتے ہیں اور پیڑے بھی ایک سائز کے ہوتے ہیں تو ایک ایک پیس کو ہم اٹھائیں گے اس طرح سے پریس کرتے جائیں گے تو یہ ہمارا پوری کا پیڑا بن کر تیار ہو جائے گا تو اتنے آٹے میں بنی ہیں یہ آٹھ پیڑے اب ان پیڑوں کو ہم ہلکے سے مہندے کے دست کے ساتھ اس کو بیڑ لیں گے ابھی ہمیں بہت باریک اس کی چپاتی نہیں بیڑ لیں اور تھوڑے سی موٹی ہی رکھیں گے تو آٹھوں پیڑوں کے ہمیں اس طرح سے موٹی موٹی سی روٹی بنا کر بیڑ لیں گے اور اب ان کو رکھیں گے ایک کے اوپر ایک لیکن اس سے پہلے اس میں ہم آئل لگائیں گے اور مہندہ کی دستنگ کریں گے کچھ لوگ اس میں مہندہ اور آئل کا پیسٹ بنا کر لگاتے ہیں لیکن اس سے اس کی جو پرت ہے وہ اچھی نہیں آتی آپ الگ تیل الگ سے لگائیے اور جو مہندہ کی دستنگ ہے وہ الگ سے کریے تو ایسا کرنے سے جو اس کی لیئر سے وہ بہت ہی اچھی نکل کر آتی ہیں بہت اچھے اس کے ورخ تیار ہوتے ہیں اب آٹھوں روٹیوں کو میں نے ایک کے اوپر ایک لگا لیا ہے مہندہ اور گھی کے ساتھ اب اس کو ہلکے ہلکے ہاتھ سے ہم پریس کریں گے پھر اس کے بعد بیلن سے اس کو ہم بیلیں گے بیلتے ٹائم ہمیں بہت زیادہ پریشر کا استعمال نہیں کرنا ورنہ جو اس کے ورخ ہیں وہ اچھے سے نہیں نکلیں گے اب اس کے ہم پتلی پتلی پٹیوں میں کٹ لیں گے تو میں نے یہاں پر اس کے چھ پیسٹیز نے اس کو کٹ کر لیا ہے اب اس کے اوپر پھر ہم ہلکا سا آئل لگائیں گے آئل ہمیشہ یاد رکی ریفائنڈ آئل ہی یوز کرنا ہے کوئی مسترڈ آئل یا تیز خوشبو والا آئل استعمال نہیں کرنا یا تو میندہ اور تیل کے بعد ایک ایک پٹی کو اٹھائیں گے اور اس طرح سے رول بنائیں گے آپ دیکھ لیجئے ویڈیو میں اور اس کو پریس کر دیں گے تو یہ ایک پوری کا جو پیڑا ہے وہ بن کر تیار ہو جائے گا ایسے ہی ہم نے چھے پٹیوں کو فول کر کر کے ان کو پریس کر دیا ہے اور یہ چھے پیڑے بن کر تیار ہو گئے ہیں تو دائیسو گرام میندہ میں ہماری چھے یہ برقی پوری یا چونگی بن کر تیار ہوئے ہیں اب ان پیڑوں کو ہم بہت ہی ہلکے ہاتھ سے بھیلیں گے اس کو بلکل چپاتی پراتھا جیسا نہیں بنانا بس اتنا موٹا رکھنا ہے اب اس کو کریں گے فرائی تو فرائی کرنے میں ہمیں پورا دہان لگنا ہے کہ بہت ہی ہلکی آگ پر اس کو فرائی کرنا ہے جو آگ کی فلم ہے اس کو بلکل بھی تیز نہیں کرنا ہلکی آگ پر اس کو دیرے 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 فرائی ہونے دیں گے جتنا یہ ہلکی آگ پر فرائی ہوں گے اتنا یہ اندر سے بلکل کرسپی ہو جائیں گے بس ہمیں اسی چیز کا دیہان لگنا ہے کہ اس کو ہلکی آگ پر دیرے تک سیکھنا ہے تو اب اس کا سنہیرہ سا کلر آ گیا ہے اچھی کرسپی ہو گئی ہیں تو انہیں ہم تیل سے الگ کر کے اس ٹرینر پر لگ دیں گے جس سے کہ اس کا تیل بھی الگ ہو جائے گا اور یہ تھنڈی بھی ہو جائیں گے اب جو چاشنی تھی وہ ہلکی تھنڈی ہو گئی ہے یا پھر اس کو ہم ککپوری کو اس میں ڈپ بھی کر دیں گے اگر ڈپ کریں تو بہت دیر کے لیے چاشنی میں نہیں چھوڑنا ہے بس ڈال کر فورا نکال لیں گے جیسے کہ میں آگے دکھاؤں گی اگر زیادہ دیر کے لیے اس کو ڈال کر چھوڑ دیں گے چاشنی میں تو یہ سوگی سوفٹ سی ہو جائے گی اور اس کے جو کرسپی پن ہے خاصتہ پن وہ ختم ہو جائے گا اب اس کو گانش کر آیا ہے میں نے بادام پستا اور گولے کے کردکش کرے ہوئے گولے سے تو اس طرح سے تیار ہوئے ہیں یہ برقی چونگیں میٹھے چونگیں جس کو برقی پوری بھی کہتے ہیں بہت ہی پرفیکٹ بہت ہی مزیکی بن کر تیار ہوئی تھی جس نے بھی کھائی تھی اس نے سب ہی نے بہت تعریف کری تھی تو یہ اب میں اپنے نیبر کے گھر دینے جا رہی ہوں یہ میری فرینڈ بھی ہیں تو جب انہوں نے کھائی تھی تو ان کی فوراں کال آئی تھی کہ بہت ہی مزیکی تھی یہ چیز اور کیا ہے بہت مزیکی یہ ریسیپی بن کر تیار ہوگی اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس بلوگ میں تھینکس ور واشنگ اللہ حافظ